وہی ایران جو ہمیسہ اور ملکوں کا جم کر کے مقابلہ کرتا ہے وہی ایران جن نے کی اب سے کچھ دن پہلے ہی اسرائیل کے چھکے چھڑا کر کے رکھ دیئے تھے اچانک ایک ایسی خبر آئی جس نے سارے لوگوں کو خاموش کر دیا مانو کہ لوگوں کے پیرو تلے سے زمین کس گئی ہو ایک خبر آتی ہے اچانک کہ راشپتی رئیسی کی موت ہو جاتی ہے پہلے خبر آتی ہے ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے پھر خبر آتی ہے کہ ان کی موت ہو چکی ہے سرچہ بھیان چلایا جاتا ہے اس کے بعد جا کر کہ کہیں ہیلیکوپٹر کا ملوہ اور جو لوگ اس کے اندر سوار تھے ان کی ڈیڈ بوڈیاں مل جاتی ہے لیکن ایک سوال لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی آ رہا ہے کہ آخر کار یہ کوئی سوچی سمجھی ساجش تھی یا پھر موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ پلین کریش ہوا تھا ایک سوال یہاں پر لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ راشپتی رئیسی کی موت کے پیچھے ساجش کے ملے ثبوت تو کیا ہوگا ایران کا اگلا قدم یہاں پر ایکسپرٹس نے اپنی رائے بھی دی ہے جہاں پر بتائے جا رہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا تو وہیں قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل نے اس گھڑنا کو انجام دیا ہے اب کہنا یہ ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں جانچ ہوتی ہے پڑتال کی جاتی ہے اور اس میں اگر اسرائیل اس کا ذمہ دار نکلتا ہے تو ایران کے اگلے قدم کیا ہونے والے ہیں دوستو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر کریش میں ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی کی موت ہو گئی ہے یہ تو آپ تمامی لوگ جان چکے ہیں اور شوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں تک یہ خبر بھی پہنچ گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا تھا لیکن ایسے میں ایران کی ایجنسیاں جانچ میں جھٹ گئی ہیں وہ ہر پہلو سے جانچ کر رہے ہیں کسی بھی پہلو کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آخر کار اس کی اصل وجہ پتا چلنی چاہیے کہ آخر کار یہ پلین جو ہے کیوں کہ ریش ہو گیا کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہیں اس کے پیچھے کوئی ساجشنوں نہیں ہیں اس کے ثبوت جھٹائے جا رہے ہیں اگر جانچ میں کسی دیش کے خلاف ثبوت نکل آئے تو ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے ابھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ غازہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ کافی وقت سے چھڑی ہوئی ہے لیکن اگر ایسے میں کچھ ثبوت نکل آتے ہیں اسرائیل کے خلاف تو یہ جنگ جو ہے بہت بڑی ہونے والی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی جو جانچ ایجنسیاں ہیں سوری ایران کی جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں اور کنٹینیو وہ اس میں ورک کر رہی ہیں ہر پہلو سے اس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ آخر کار یہ اتنا بڑا حادثہ جو ہوا ہے وہ اس حادثی کی وجہ گیا ہے یا تو موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر ایک سوچی سمجی ساجش ہے اگر جانچ میں کسی بھی دیش کی خلاف ثبوت نکل آتے ہیں تو ایک نئی طرح سے جنگ چھڑ جاتی ہے یہاں پر اگر ایکسپرٹ کی بات کی جائے تو ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے تو دوستو ساتھیوں میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابراہیم رئیسی کی موت ہو گئی ہے ان کے ساتھ میں کافی لوگ تھے یعنی کہ قریب بات کی جائے تو نو لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں کوئی بھی شخص یہاں پر نہیں بچا اور پلین کریش ہو گیا سردی کا موسم تھا اور کافی زیادہ مشکت کرنے کے بعد ان لوگوں کو وہاں پر ڈھونڈا گیا تھا لیکن سب سے بڑا سوال یہی ویدہ ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا ہے تو اسرائیل اس کو بھگتنے کے لیے تیار رہے یہ ہم نہیں کہتے بلکہ یہ خبر شوشل میڈیا سے جو نکلی ہے جس میں ایکسپرٹس اپنا دعویٰ کرتے ہیں اس خبر کے دوران یہ بیان دیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے تو ایران خاموش نہیں رہنے والا ہے ایران کے جو اپر راشپتی ہیں جو کہ اب اس کی کمان سمالیں گے وہ اس کا بدلہ ہر حال میں ضرور لیں گے لیکن فی الحال ابھی جانچ کی جا رہی ہے جانچ ایجنسی ہیں لگی ہوئی ہیں اپنی جانچ میں تو اس دوران کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال کئی سارے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن کسی طرح سے کچھ بھی ابھی کنفرم نہیں کہا جا سکتا ہے تو تمامی طرح کی خبریں ہمارے چینل پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ وقت رہتے ہوئے ہم آپ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے ضرور ضرور پہنچائیں گے ساتھی ساتھ ابراہیم رئیسی کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجئے ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار آئے گا ملتے ہیں اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں اشارت رکھیں